فرمایا جی فَبِمَا رَحُمَتٍ مِّنَ اللَّهِ اے رحمت تاں کےڑے پاسوں آن دیاں نے کےڑے پاسوں آن دیاں نے مِّنَ اللَّهِ اے رحمت کا میرے تیرے اللہ دی طرف آن دیاں نے اے رحمت اللہ نے بڑیاں رحمتاں بڑایاں نے تو آڈائے تھے جمع خونہ اے رحمت بھرے ماشاءاللہ استاجی تو آڈا سبحان اللہ کہہ دینا حصلہ افضائی ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں وزید برکت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے رحمتاں بھرے آمجمع سجا چھڑے آئے اس رحمت بھری محفل اندر آئے اور رحمتاں سمیٹ کر کے لے جاؤنا ہے اللہ دا قرآن پڑھئے فرمایا اللہ کریم نے کا جناب احسن ترین رحمت دا تذکرہ فرمایا وَمَا اَرْسَلَّكَ اِلَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے سوارے جہانا واسطے نیرے توارے پیر نو رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے پیارے پاک پیغمبر مائی حلیمہ دی ککھان دی کلی اندر چلے جان اوہ تھے وی اللہ دیاں رحمتاں واسپین پیارے پاک پیغمبر ام معبت دے خیمے اندر چلے جان اوہ تھے وی اللہ دیاں رحمتاں گھر کر لین میرے پاک محمد سیدنا جابر رضی اللہ کو تعلانو دی ہنڈیا مبارک اندر لاب مبارک پا دین اوہ تھے وی اللہ سونا کھانے اندر برکتاں پیدا فرما دے پھر جناب دو ہزار وی دا جملہ میرے استاد محترم دا استاد جی تھوڑی جی میں ترمیم کیتی ایک لفظ دی استاد محترم شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ایک نمہ جملہ دو ہزار وی دا استاد جی فرما دے نیرا نبی آپ سونا سونا دی زندگی دا ہر ہر باب سونا کہ میں تھوڑا جی لفظ چینج کیتا ہے نیرا پیر آپ سونا سونا دی زندگی دا ہر ہر باب سونا اللہ خو اکبر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توڑا بیٹھنا مقبول مندور پر آئے آؤنا پھر ایک رحمت بھرے باب تو آنو سونا اندہ چلا جاما صحیح مسلم اندر واقعہ اندہ ہے حدیث نہیں میں آکھانگا واقعہ اندہ ہے اگر اسی صحیح واقعات حدیثی چو لے لئیے ضعیف روایات انہوں نامی بیان کریا حدیث سے چڑھڑے سنے سنے واقعات مل جاندے رہے آؤ تو آنو ایک واقعہ سنانا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے کہ خدور پیارے ابراہیم جدو لنبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیو دعا جڑی انہیں اپنی امت واسطے کی تھی پیارے ابراہیم علیہ السلام اردانہ دینے رب انہوں نے اضللنا کثیرا من الناس اللہ انہیں بھتانے لوگانوں گمراہ کر چھڑے آئے انہیں گمراہ ہی اندر دھکیل چھڑے آئے وَمَنْ عَسَانِي فَمَنْ اتَّبِعَنِي فَمَنْ تَبِعَنِي اللہ جڑا میری پیاروی کر دائے او میرے نال دائے وَمَنْ عَسَانِي جن نے میری نافرمانے کی تھی یہ تھے پیارے ابراہیم علیہ السلام تو اسلام نے اندر نہیں آکے آئے اللہ تو معاف فرما دے بلکہ کیا فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِیم اللہ تو بخش انہار ہے غفور الرحیم بادشاہ ہے اللہ بخش دے کہاں تیریاں مہربانیاں ہیں نہاں معاف کر کہاں تیریاں مرضیاں ہیں تیرے مرضی دے خلاف کوئی دام نہیں مار زگد آئے انہیں اسے طرح پیارے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اپنی امت دے متعلق دعا پڑھ دینے جیدہ تذکرہ بھی اللہ دا قرآن کر دے فرمایا اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اردانہ دینے اللہ اگر عذاب دے وے تہاں تیرے بندے اللہ محاف فرما دے وے وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنْ لَكَلْتَ الْعَزِيزُ اللہ محاف فرما دے وے تہاں تُو غالب حکمتان والا ہے اللہ تیریاں مہربانیاں نے اگر نہ محاف فرما دے تہاں تیریاں مرضیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے ہن جدو میرے نبی جی نے دو میں آئی تاں پڑیاں نے خضور زارو قطار رون لگ گئے میرے نبی جی دیاں کھاویں چو اتھرو وگن لگ گئے خضور رون دینے نال ارزان لاندینے اللہم امتی امتی اللہ میری امت میری امت اگر اینج ترجمہ کریے تے غلط نہیں ہوئے گا اگر سونے آج دے دور اندر خوندے ایو دعا کردے دیاک دے اللہ باہ میں میری امت نمازہ نہیں پڑ دی پر میری یہ اللہ باہ میں روزے نہیں رکھ دی پر میری امت اللہ انہوں معاف فرمائے اللہ میری حرمت ناموس دی خون تیرے نادہ ایمان حرکت اندر نہیں آدھائے اللہ پر میری امت اللہ تیرے اگے تے کوئی مشکل تے اوکے آئی نہیں ہے اللہ انہوں معاف فرمائے اللہ اللہ حضور رونے پیارے جبریل آئے اللہ فرما دینے جبریل جی جی رب جلیل کی آرڈرے کی حکمیں فرمایا جاؤ خضور نو پوچھ کر کے آؤ کیوں رہ رہے ہو بھائیوب کی کا سونے ہو تو انہوں کی نیرونتے مجبور کیتا ہے حالانکہ اللہ چنگی ترہ جاندہ ہے اللہ نے پھر ایج پیارے جبریل نو گھلایا ہے حضرت جبریل میرے نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے پیارے پاک پیغمبر نو سوال کر دینے حضور فرما دینے جبریل مڑ جاؤ گلن والا ڈاڈی ترہ جاندہ ہے چنگی ترہ جاندہ ہے جہاں مڑ جاؤ منو جاندہ ہے میں محمد کیوں رو رہے آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے پیارے جبریل نو دوبارہ کھلایا ہے اور فرمایا جاؤ میرے پاک جبریل جا کر کے سونے محمد نو آکھو ان ناس نرضی کا فی امت کا ہے میرے پاک محمد تو آڈی امت دے متعلق تو آنو رازی کر دیں آنگے تو آنو خوش کر دیں آنگے جس خوشی دا تذکرہ اللہ دا قرآن میں پڑھ دائیں اللہ دا قرآن میں بیان فرما دائیں فرمایا وضحا میں محبت نال قرآن پڑھا جھوم اٹھو پہلے قاری صاحب نے بڑا پیارا قرآن پڑھ دیا میرے تو پہلے جناب خطابانے میں قرآن دیا جڑیاں لائیاں اور میں محبت دائیدار کرائیں فرمایا وضحا واللیلی ایدہ سجائے مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَهِ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَهِ 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 یُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُوْضَا آن قریب تو آنو خوش کر دیں آنگے اللہ اکبر اللہ لائے ان میں تھے اس طرح کیوں نہ جڑیاں لائمہ ہیں کہ آقا تیرا معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچائے اور میرا معراج ہر بندہ آگ سکتا ہے اور میرا معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچائے ایسے واسطے تھی میرے جدلستاج جنیاں لاندینے کہ جتوں تک خدا دی خدا ہیے ہوتے تک میرے پاک محمد دی مصطفیہ ہیے جتے سونے دی مصطفیہ ہیے ہوتے صحابہ دی اولے آئیے ہوتے دین اسلام دی پذیر آئیے جتے دین اسلام دی پذیر آئیے ہوتے معاشہ پوری دنیا دی مائیے فبیم رحمت من اللہ